جیسے میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا کہ آج کافی ضروری باتیں میں نے آپ لوگ اسے شیئر کرنی ہے تو وہی میں آج آپ لوگ بتانا چاہتے ہوں جیسے کہ آپ لوگ جانتے کہ تقریباً آج کے اندیسے ہوگئے میں یہاں پہ آئی ہوں السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں کے خیرشیں ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں تو آج کا بھی لاکھ شروع کرتے ہیں تو آج کا بھی لاکھ بہت اہم ہے کیونکہ کاف سارے دنوں سے جہنہ کاف سار اس سوال جہنہ آ رہے ہیں تو ان کا آج جواب میں آپ لوگوں کو دوں گی تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنا ہے تو صبح صبح کٹائے میں میں نے اسے آپ کو کچھ ویلاغ شروع کروں الحمدللہ سمائے حمدان کا مہینہ چل رہا ہے تو سب کو رجائے تو صبح صبح بچے کے لئے ناشت وغیرہ بھی بنا رہے ہیں وہ بھی آپ لوگ اسے شیئر کریں گے تو بھوٹ نکل آئی ہے کاف سارے اور جہاں باہر کو مہر بھی بہت ہی اچھا ہے تو ادھر سے کچھ جو کلر نہیں ہوتا وہ اٹھا کے جہنہ زمینوں میں ڈال رہے ہیں کیونکہ گنم کٹائی جہنہ وہ ہو چکی ہے تو اب کپاسی جہنہ کاس کرنے کے لئے جہنہ زمینے پیار کر رہے ہیں وہ آپ کو چل کے دکھاتے ہیں تو جی یہ دیکھیں یہ کلر ہے اور اس ریڑی میں ڈال کے زمینوں میں لے کر جا رہے ہیں کیونکہ اس سے زمین طاقتور ہو جاتی ہے اور پسلیں بہت ہی اچھی ہوتی ہیں تو یہاں پر آگ لکھائی تھی کچھ ابھی بھی یہ دیکھیں جل رہی ہے ادھر آگی ہوں اور کمرے میں سے میں جالو کرتی ہوں کیونکہ چاہت پہنے ہوں اب سب بہت سب بہت سب بہت ساری باہر ہیں وہ لیکن اندھر رکھیں کمرے میں سب بہت ساری باہر ہیں ٹیو سب بہت ساری بہت ساری بہت سانیں کمرے میں سے اس پر آگ لکھائی ابھی دلنیا رکھو میرے کہ آپ جب پنکا چلاتے ہیں تو سب دلتی ہے مستر تو آپ پھلاکم ہو گیا کہ تو جانے جس پتائی سکتے ہیں کہ مستر تو پھلاکم ہو گیا مستر تو پھلاکم ہو گیا جب پنکا بھی اندارا پھلاکتے ہیں تو یہ ایک سکتا چلاتے ہیں سب بہت ہوتے ہیں تو سب کو ہاتھ دلتی ہے ایک تو جی احمان ادھر اٹھی بیٹھی ابھی اٹھی ہے نا کیا کر رہی ہو چاہ پی رہی ہے تو ابھی بچوں کے لیے ناشتہ بننے ہیں سانی ادھر بیٹھی ہے تو آج سکول کی چھٹی تھی تو آرام سکول سے بیٹھے ہیں نا پڑھائی وغیرہ نہیں کرنی تھوڑی تیرے بات کرو گی ناشتہ آپ نہیں کر لیا تو جی روزے جہنا سانے نہیں رکھتی ہے تو اس کی بڑی بہن رکھتی ہے اور کافی سارے سوال ہیں کہ امبر کون ہے تو امبر بھی میری بڑی بھتیجی ہے سانیہ کی بڑی بہن تو یہ چھوٹی بہن ہے اس کی تو ایک بڑی بہن ہے امبر یہ دیکھیں مدمر مجھ سے مراج ہو جائے اس کی کیا کہہ رہے کو کیا какая جز رہت ہے کیا کرو اس کو بھی میری بڑاگ اس کی کیا بڑاگ بگر مجھے سو جائے ہاں مجھے سو جائے ہاں مجھے رکھت اٹھاک لیا ہے کہتا ہم بھی کھوڑ کے دن میں نے کھلنا ہے اورا دن میں صحیح کام ہوتا ہے انسان منس کا مجھے سو جائے مجھے سو جائے ہاں آج ہم سوتے ہیں بچوں کے کپرے لیے دیکھیں بھاوی کو کام کرنے کے بار پیران جائیں گے میں نے کام ختم کر لیا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا کہ آج کافی ضروری باتیں میں نے آپ لوگ اسے شیئر کرنی ہے تو وہی میں آج آپ لوگ بتانا چاہتے ہوں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تقریباً آٹھ دن مجھے ہو گیا میں یہاں پہ آئی ہوئی ہوں اپنی امی کے گھر تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہر کوئی اپنی امی کے گھر چلا جاتا ہے رہ بھی لیتا ہے تو جی سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آٹھ دن سے میں ادھر ہوں نا تو امی کے گھر تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑی پرابلم کے بھائی روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھ کے دو ویڈیو نہیں بنا سکتے میرے گھر میں آنا کافی سفر ہے آنے جانے میں کافی پرابلم ہوتی تھی اور راستہ جو بلکل خراب ہو چکا ہے روٹ بلکل خراب ہے جس کی وجہ سے آنے جانے میں مشکل ہو رہی تھی تو دوسری وجہ یہ ہے کہ میرے گھر نہ جانے کی جو سب سے بڑی وجہ آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تقریباً آٹھ دن سے اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ میں پہلے جہاں پر کبھی زیادہ رہتی نہیں تھی اس وجہ سے تو اس کی وجہ بھی میں آپ لوگوں بتاتی ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار بتایا کہ میرے شہر کا علاج چل رہا ہے تو اس کی کنڈیشن اب اس وقت بہت زیادہ خراب ہے جس کی وجہ سے میرا وہاں رہنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا تو گھر کے معاملات ہیں اب ایک ایک بات تو میں آپ لوگ اسے شیئر نہیں کرسکت کیونکہ میرے بیوی میں کیا جھکڑ ہوتے ہیں کیا باتیں ہوتے ہیں تو اس وجہ سے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ایسی حالت اس گھر میں نہیں تھی کہ میں وہاں پر رہ سکتا ہوں تو اس کے علاوہ باقی گھر والوں کی بات میں نہیں کرتی وہ میرے گھر والے اچھے ہیں اور انہوں نے کبھی مجھے کچھ نہیں کہا بس گھر کی کچھ پرابلم تھی جس کی وجہ سے میں وہاں نہیں رہ سکتا ہوں تو اگلی ویڈیو جو ہے نا وہ میرے یہی پہ آئیں گی کیونکہ میں یہاں پہ ویڈیو بھی بناوں گی انشاءاللہ اور جب ان کی طبعہ صحیح ہو جائے گی تو میں واپس چلے جاؤں گی لیکن ابھی فیلار کے لیے جو ہے نا میرے ویڈیو ادھر ہی آئیں گی اور آپ لوگوں سے رکیسٹ ہے کہ آپ مجھے ایسے کورنٹس نہ کیا کریں کہ میں یہاں پہ کیوں رہ رہی ہوں کیونکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے ماں باپ کا گھر ہے میں جتنے دن چاہوں یہاں پہ رہ سکتی ہوں جب تک چاہوں تو اس کے علاوہ سونیا ہو گئی اور مرساس سر ہو گیا ان سے میری کوئی لڑائی نہیں ہے وہ سونیا بھی میری بینوں جیسی ہے ہمیں ساتھ میں ویڈیو بناتے رہے ہیں ہماری گھر میں ایسے کوئی لڑائی بھی نہیں ہے تو بس میرے شوہر کے ساتھ میرا جو مسئلہ چلا ہے اس کے وجہ سے میں یہاں پہ آئی ہوں باقی ان کی میرے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے تو بچے میرے میرے پاس ہیں بچوں کا خرچہ میں وہاں پہ بھی کرتی تھی اور یہاں پہ آلم دلاللہ سے میری جو انکم آتی ہے باقی آپ لوگوں کی سپورٹ آپ لوگوں نے میرے چینل پر بہت زیادہ سپورٹ کرنی ہے کیونکہ مجھے اپنے چینل پر آپ لوگوں کے ساتھ کی بہت زیادہ زڑا تھے کیونکہ اس وقت میرے چینل پر آپ لوگوں جانتے بھی بہت کم آ رہے ہیں تو آپ لوگ میری زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں گے انشاءاللہ میرے چینل پر بیز بھی اچھے آئیں گے اور ویسے تو جو باتیں بھی ہوتی ہیں گھر کے ہم آپ لوگ اسے شیئر کر لے گئے ہیں تو یہ سب سے اہم بات ہی جو آپ کافی دنوں سے پوچھ رہتے تھے تو جو میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو انشاءاللہ بلاگ میں اچھے چھے بنا کر آپ لوگوں سے شیئر کریں گی تو آج کا اللہ رمضان کا مینہ چل رہا ہے اس لیے باہر کا کوئی بلاگ ہم نہیں بناتے ہیں اس نے گھر میں جو افتاری کے لیے جو کھانا بناتے ہیں وہی آپ لوگ اسے شیئر کرتے ہیں تو میرا سلسلہ رہ گیا میرے مامو جی تو میں نے اسے کبھی کچھ نہیں کہا انہوں نے کبھی مجھ سے کچھ کہا ہے تو نہ ہی ہماری کبھی کسی قسم کی کوئی لڑائی ہوئی ہے تو الحمدلہ سے جو بھی چیز لے کر آنی ہوتی ہے میرے بچے کو سکول چھوڑنا وہ سب مامو کرتے ہیں کیونکہ میرے شاہرٹ ہی نہیں جاتے تھے اس لیے سب کچھ مامو ہی کہتے تھے تو ساتھ مل کر جو اتنا مطلب ہو سکا ہے ہم نے ساتھ میں گزارہ کرتے رہے ہیں لیکن ابھی کلحال کے لیے جو نہ میں ادھر ہوں تو ویڈیو یہیں پہ آپ لوگوں کو ملیں گی تو آپ لوگ اچھے چھے کومیٹس کریں اور بہت زیادہ سکورٹ کریں ہمارے چینل پر اور انشاءاللہ اچھے اچھی ریسپی بھی بنا ہوگی اور آپ لوگ اسے شیئر کروں گے تو جی ابھی اثر کی نماز کا ٹائم ہو رہے تو نماز بڑھتے ہیں کیونکہ پھر کھانا بنانا ہے افتاری کے لیے تو ایک بار پھر سے روکیسٹ کر رہے ہوں کہ آپ لوگ میری چینل پر اچھے چھے کومیٹس کیا کریں اچھے چھے ویڈیو ہوتی ہیں تو اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کو خود بتا دیتی ہوں اس لیے ایسے کوئی کومیٹس نہ کیا کریں جس بات کا آپ لوگوں کو مطلب پتر نہیں ہوتا وہ میں آپ کو خود بتا دیتی ہوں گھر کوئی بھی بات ہوتی ہے جیسے آج میں نے آپ لوگوں کو صاحب صاحب بتا دیا ہے تو انشاءاللہ آگے بھی کوئی بات آپ لوگوں سے نہیں چھپا ہوں گی اس لیے اچھے چھے کومیٹس کرنے تو علاقہ کو یہی پر اینڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سب بہن بھائیوں کے لیے ہماری دل سے دعا ہے کہ آپ لوگ جہانے خوش رہیں کوئی بھی دکھ کیا تکریف میں ہے تو اللہ تعالی حسین نے جاگ دے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک جاگ دیجئے اللہ حافظ